ایک وافت سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو آج اگر چناب ہوتے ہیں یو پی کے اندر تو کیا کہتا ہے چنابی انمان اور کس کی بننے ذاری سرکار اس پر سروی سامنے آ چکا ہے بی جی پی کو کتنی سیٹے اگر یہاں پر آتی ہیں یہاں پر بسپا کانگریس یا پر انو جو دل ہیں ان کو کتنی سیٹے یہاں پر آ سکتی ہیں دیس کے اندر جو فلحال حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے یو پی کے اندر کس کی بننے گی سرکار اس پر سروی کیا کہتا ہے دیکھیں اگر بات کے تو یو پی کے اندر جو سمی کرن ہیں وہ کس کے پکش میں جا سکتے ہیں سب سے پھلے اگر بات کے اکلیش یادب کے لیے تو اکلیش یادب وہ یہاں پر مخمنتری ہے جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا ہے اور حالی میں انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ پارٹی میں جس کو یہاں پر ٹکٹ چاہیے ان کا شواغت ہے اور 353 سیٹوں کا لقش لے کر وہ چل رہے ہیں کہ 353 سیٹے اس بار ان کی آنے والی ہیں لیکن یوگی عادتنات جس پر تار سے ماحول وطلہ رامبندر کا مدل لے کر اب بی جی پی چنابی میدان میں ہوگی اور اس کا لافت کتنا بی جی پی کو ہوگا سربی سربی آئیس کی آپ کو جانکری دکھیں گے آخر میں آپ کو دکھائیں گے کتنی سیٹے کس فارڈی کو جا سکتی ہیں اس کے علاوہ مایواتی بہو مخمنتری ہیں جنہوں نے چار بار مخمنتری رہی ہیں لیکن پاس سال کا کاریکال ایک بھی بار انہوں نے پورا نہیں کیا ہے اور اس فکار سے سیاسی سمیقرن ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے علاوہ کانگریز کا کیا پلٹ بار یہاں پر یوپی کے اندر ہونے والا ہے دو ہزار سترہ میں جو چناب ہوئے تھے اس میں زیادہ خوش ہے یوپی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا تھا کانگریز کا اور اس فکار سے دلی میں فیلحال کانگریز کی حالت ہوئی ہے اس کو لے کر کیا یوپی کے اندر کیا ماحول بن سکتا ہے اس فرد کیا کہتا ہے چار سو تین سیٹوں پر جو سروک کیا گیا ہے اور دو سو دو سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آ جاتی ہے اور دو ہزار سترہ میں جس سرکار سے بی جی پی نے یہاں پر اپنی لہر چلائی تھی اس میں انہوں نے کئی زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی لیکن دو ہزار وارہ کے آقڑے اگر آپ کو دکھائیں اس میں آپ کو جو ہے سمیقرن سامنے دکھیں گے کس کے پاس کس طرح کی بوٹر یہاں پر آ سکتی ہے دیکھیں اگر بات کریں دو ہزار وارہ میں جو یہاں پر ایس وی کی سرکار بنی تھی اس میں دو سو چوبیس سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی اور اس کا سب سے بڑا سرے گیا تھا مسلم بوٹر کے لیے اور اگر بات کریں دو سو چوبیس میں سے ارسٹ سیٹیں جو ہے مسلم سیٹیں یہاں پر حاصل کی تھی اس وی نے اگر جس سکار سے سی اے کا بروت کیا جا رہا ہے اور جس سکار کے حالات بنے ہوئے ہیں دھارہ تین سو ستر ہو یا انمدو کو لے کر رامندر بھی بڑا ایفیکٹ ڈال سکتا ہے تو اس کے سوی آنکڑوں کو دیکھتی ہوئے ایس وی کی طرف یہ اگر بوٹر مر جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے ایس وی کا فلرہ یہاں پر بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو پورے آکڑیں دیکھائیں گے دیکھیں اگر دو ہزار سترہ میں جو تین سو بارہ سیٹیں حاصل ہوئی تھی بی جی پی کو جس کا کسی نے بھی انمان یہاں پر نہیں لگایا تھا کہ بی جی پی اتنی سیٹیں حاصل کرے گی لیکن دو ہزار بائیس میں یہاں پر کیا کہتے ہیں اور یہاں پر بہوجن سماجبادی صرف انیس سیٹوں پر حاصل ہوئی اور ایس وی سیٹیں تو یہاں پر کانگریس صرف سات سیٹوں پر سمیٹی تو کیا کہتا ہے دو ہزار بائیس کا سمی کرن اس طور آپ کو پوری یہاں پر خبر دکھانے والے دیکھیں اگر بات کریں تو یادہ بوٹر جو ہے کس کے ساتھ کتنے پرسنٹ ہو سکتے ہیں دو ہزار بائیس چناف کے لیے دیکھیں اگر بات کریں تو ایس وی کے طرف سے پچھتر پرسنٹی جو ہے یادہ بوٹر یہاں پر جا سکتے ہیں بی ایس پی کو چار پرسنٹ بی جی پی کو چودہ تو کانگریس کو پانچ پرسنٹ بوٹ شیئر جا سکتا ہے دیکھیں او بی سی بوٹر کس کے ساتھ جا سکتے ہیں ایس پرسنٹ بی 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 ایس پرسنٹ بوٹ شیئر او بی سی کا جا سکتا ہے کانگریس کو دس پرسنٹ بوٹ شیئر جا سکتا ہے سبن بوٹر کس کے ساتھ جا سکتے ہیں ایسی کے ساتھ بارہ بی ایسی کے ساتھ آٹھ بی جی پی کو پچپن پر تیسیت سبن بوٹر جا سکتے ہیں دس پر تیسیت کانگریز کے ساتھ جا سکتے ہیں جاتب بوٹر کس کے ساتھ جا سکتے ہیں دیکھیں ایسی کے ساتھ ساتھ پرسنٹ بی ایسی کے ساتھ چونتر فیجدی بوٹر جاتب جو ہے بی ایسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بی جی بی کو آٹھ پرسنٹ اور کانگریس کے سی میں چار پرسنٹ بوٹ شیر جا سکتا ہے انہیں دلیت بوٹر کس کے ساتھ جا سکتے ہیں ایسو کے ساتھ سولہ پرسنٹ بی ایسو کے ساتھ چھپن فیجدی بوٹ شیر جا سکتا ہے بی جی بی کو تیرہ پرسنٹ اور کانگریس کے سی میں گیارہ پرسنٹ لوگ ان کو دلیت جو ہیں وہ یہاں پر سبوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے اہم مدہ خودمے والا ہے مسلم بوٹر کس کے ساتھ جاتے ہیں دیکھیں ایسے کے ساتھ 54 دی بوٹ شیر جا سکتا ہے اور یہی وہ بڑا یہاں پر بجے بن سکتی ہے ایسے کی سرکار کی اگر سرکار بنتی ہے تو مسلم بوٹر کے دم پر ہی یہاں پر بنے گی ایسے بڑے سروے جو کرتا ہے انمان کرتا ہے ان کا یہاں پر انمان لگایا جا رہا ہے بی ایسے بی کو چولہ تو بی جیب کی صرف 9% بوٹ شیر یہاں پر مسلم جا سکتا ہے کانگریس کے سیمہ 7% مسلم بوٹر جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں مکمانتری کی پہلی پرسند کون ہو سکتا ہے اس پر اپنی رائے دیکھیں کہ کون یو پی کے اندر سب سے ویشت مکمانتری ہو سکتا ہے اس پر آپ کی سروے دیکھیں گے اور آپ کا جو اپینین پول رہے گا آپ کے حساب سے یو پی کے اندر کس کی سرکار اور کون سب سے اچھا مکمانتری بنے گا تو کمانت بوکس میں آپ کے حساب سے ایک اچھا سا کمانت کر دیجئے سبی مکمانتریوں کے لیے کہ کون سب سے اچھا یو پی کے اندر مکمانتری ہو سکتا ہے اس پر آپ کی رائے لی جائے گی اس کے بعد آنے والے دنوں میں اس پر سروے کر کے آپ کو ایک نئے یہاں پر اپنی ری پول تیار کریں گے اگر آپ کو بڑی جو جلیں ان کے آکڑے آپ کو دکھا ہے تو دیوریہ کے اگر بعد کے تو سات سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور انوان لگایا جا رہا ہے کہ ایسی کی طرف دو سیٹ جا سکتی ہیں تو بی جی بی کو یہاں سے چار سیٹ اور بی ایسی کو ایک سیٹ یہاں پر مل سکتے ہیں سات سیٹوں کے لیے جو یہاں پر آخری نکل کر آ رہے ہیں علاوہ سیٹ کے اگر بات کے تو بارہ سیٹیں بدہن سبا کی یہاں سے آتی ہیں اور ایس وی کو تین سیٹ جا سکتی ہیں بی جی پی کو چار سیٹیں تو بی ایس وی کو یہاں پر چار سیٹ ملنے کا انمان ہے اور ایک سیٹ یہاں پر کس کو جائے گی اس کا فیلحال کوئی آکڑا یہاں پر نکل کر نہیں آرہا ہے رائے برے لی سیٹ کے اگر چھے سیٹوں کی اگر بات کے نے بدہن سبا سیٹ کے لیے تو بلحال اس ور ایک سیٹ جو ہے وہ کانگریس کے پکش مجھا سکتی ہے باقی پانچ سیٹوں پر کون جیتے گا اس ور کوئی بھی ابھی تک یہاں پر سروے نکل کر نہیں آرہا ہے اٹاوہ سیٹ کی تین سیٹوں کی بات کریں تو تینوں سیٹ جو ہیں ایس وی کے کھاتے مجھا سکتی ہیں کیونکہ ایس وی کا یہ گڑم آنا جاتا ہے اور یہاں پر تینوں سیٹ جو ہیں ایس وی کے کھاتے مجھا سکتی ہیں آنے والے چون آپ کے لیے جو انمان یہاں پر لگایا جا رہا ہے مین پوری سیٹ کی اگر چار سیٹوں کی بات کریں تو دو سیٹ یہاں پر ایس وی کو تو دو بی جی بی کو یہ سیٹ جا سکتی ہیں اس کے علاوہ 12 سیٹ کی 6 سیٹوں کی اگر بات کریں تو ایس سیٹ کے لیے 2 سیٹیں بی جی پی کو 2 ایک سیٹ یہاں پر بی ایس سیٹ کے لیے تو ایک سیٹ کانگریس کے سی میں جا سکتی ہے ہر دو ایس سیٹ کی 8 سیٹوں کی اگر آپ کو آکڑے دکھائیں تو یہاں پر ایس سیٹ کو 3 تو بی جی پی کو 4 سیٹ یہاں پر بی ایس سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے اس کے علاوہ گوتم بودھ نگر تین سیٹوں کی تیروں سیٹ جو ہے بی جی پی کو جا سکتی ہیں یہ انمال لگایا جارہا ہے واقفت کی تین سیٹ یہاں پر ایک بی جی پی کو تو ایک یہاں پر بی ایس وی کو تو ایک آنے کے خاتے میں جا سکتی ہے ساملے کی تین سیٹیں ایس وی کے حصے میں ایک سیٹ ایک بی جی پی اور ایک بی ایس وی کے حصے میں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ فروز آباد کی پانس سیٹوں کی وقت بات کے تو پانس سیٹ جو ہے بی ایسی کو جا سکتے ہیں کیونکہ بی ایسی کا جو ہے یہ گڑھ مانا جاتا ہے حالانکہ یہاں پر جو سروے ہیں اور جو لوگوں کا ماننا ہے اور کہا جائے جا رہا کہ اگر یہاں پر صحیح کینڈیڈیٹ ایسی اتارتی ہے تو یہ پانس سیٹ ملے گی ورنہ بی جی پی یہاں پر جو ہے بازی مار سکتی ہے تو یو پی کے لیے بڑے ایکسر لوگوں کے آکڑے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اور آکڑوں کے حصاف سے اگر بات کریں آج چناب ہوتے ہیں یو پی کے اندر ہے تو کس کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں دیکھئے آکڑے یہاں پر پون نہیں ہے کیونکہ ابھی سروے جاری ہے لیکن جو آکڑے یہاں پر بنے ہیں اس کے آدھار پر اکلی شیادہ کو 107 سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں اگر یہاں پر آج چناب ہوتے ہیں اور جو اکلی شیادہ لگتار چنابی کیمپین چالی کر چکے ہیں اور جس میں کار انہوں نے یہاں پر ریلیاں کرنا شروع کر دی ہیں جس میں 353 سیٹوں کا لکش لے کر وہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ بی جی پی 128 سیٹوں پر آ سکتی ہے یہاں پر بی ایس وی کو 62 تو کانگریز قصے میں 11 سیٹیں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ کہہ نہیں سکتے لوگ جو مانتے ہیں کہ وہ یہاں پر ابھی تیہ نہیں کر پاری کس کے پکش میں جائیں گے چھاس سیٹیں ایسی ہیں جو ابھی تک تیہ نہیں ہوئے ہیں یہ چھاس سیٹیں جس پارٹی کے طرف جائیں گی سرکار اس کی بننا تیہ مانا جا رہا ہے یہ چھاس سیٹیں بی جی پی کی طرف جاتی ہیں تو بی جی پی کی پون بہومت کی سرکار ایک واپر سے اترہ پردیس میں آ جائے گی یا پھر یہاں پر اگر اکلی شیادہ کی طرف یہ چھاس سیٹیں جاتی ہیں کانگریز کا ساتھ ملتا ہے تو پھر یہاں پر ایسی کی سرکار بن سکتی ہیں تو کہنا مسکل ہے کہ اترہ پردیس میں کس کی بنے گی سرکار اس وار کیونکہ آنکرے کچھ بدل بھی سکتے ہیں یا پھر جو بی جی پی کی لہر چلی تھی دو ہجار سترہ میں تو دو ہجار بائیس میں بھی ان کی لہر چلے گی یہ کافی مہت پون ہونے والا ہے اترہ پردیس چناف کرئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یو پی میں افکی وار کس کی سرکار اور کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اپنی رائے کمر بوکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکر نہیں کیا تو کلیجے تاکہ آنے والی جانگاری کا نور ایکشن آپ کو تہمٹا ملتا رہے